بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اسلام ایسٹاریکل ریلیجن اسلام ایک تاریخی مذہب دیکھیں آپ مختلف مذہب کو پڑھیں تو جہاں تک اسلام کے عقیدے کی بات ہے اسلام کا یہ کلیم یا دعویٰ نہیں ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب ہے یا اسلام کوئی سپیریر مذہب ہے ایسا نہیں ہے واحد جو دعویٰ ہے جو کلیم ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ اسلام ایک پریزرب ریلیجن ہے نہنو رزلن الزکر وئنہ لہو لحافظون تو اسلام کے مطابق خدا نے جو بھی مذہب انسان کو دیے جو بھی پیغمبر آئے ان سب نے ایک ہی مذہب کو بتایا انسان کو سب کا مذہب ایک ہی تھا جو ڈیفرنس ہے وہ صرف ایک ہے وہ یہ کہ اسلام ایک پریزرب ریلیجن ہے دیکھیں سب سے پہلے پیغمبر جو تھے وہ آدم تھے وہ پہلے انسان بھی تھی اور پہلے پیغمبر بھی تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو خدا نے جو باتیں بتائی تھی جو گائیڈنس دی تھی تو مٹی کا انہوں نے سلیب بنایا اس پر لکھا اور اس کو آگ میں ڈال کر پکا کر لیا پھر اس کو اپنی لوگوں میں دے دیا کہ اس کو تو فالو کرتے رہنا آدم کی یہ جو تختیاں تھی یہ بہت نسل تک باقی رہی پھر حضرت نو کے زمانے میں جو فلڈ آیا اس فلڈ میں یہ تختیاں بہ گئیں ہی طرح سے خود حضرت نو کو خدا نے جو باتیں دی تھی جو گائیڈنس دی تھی وہ بھی پریزرب نہ رہی وہ بھی محفوظ نہ رہی حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ان کو خدا نے صحیفے دیئے کیونکہ وہ صحیفے آج موجود نہیں ہیں تو یہی معاملہ تمام پیغمبروں کا ہوا ہے ہر پیغمبر کو خدا نے وہی ایک دین دیا لیکن بعد کی جنریشن میں وہ محفوظ نہ رہ سکا تو اسلام کی ایک ہی صفت ہے ایک ہی اس کا دسٹنکشن ہے اگر آپ کہیں کہ وہ ایک پیزرب ریلجن ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام تمام مذہبوں کو اسٹاریکل آتنٹسٹی دیتا ہے جیسے ایک تھے بنگال کے ڈاکٹر نشیکان چٹوپادیا بہت پہلے لکھے آدمی تھے وہ کئی لینگویج جانتے تھے اور وہ ایک سیکر تھے سیکر سچائی کو تلاش کرنے والے تو انہوں نے سب مذہبوں کو پڑھا جتنے مذہب ہیں سب کو پڑھا انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہ ہر مذہب کو پڑھ کر مجھے ایک ہی کوئسٹن آتا تھا میرے مائن میں وہ یہ کہ اس مذہب کو اگر میں مانوں تو اس کی ہسٹاریکل کریڈیبلٹی کیا ہے ہسٹاریکل آتھنٹسٹی کیا ہے تو مالوہ کے جن مذہبوں کو پڑھتے تھے وہ پتہ چلنا تھا کہ یہ تو مائتھالجی ہے سب مائتھالجکل اسٹوریز ہیں اور جو بکھ ہیں تو ان کا یہی پتہ نہیں کہ وہ پوریڈنل ہیں کیا ٹرانسیشن ہیں اس طرح کیسے جس سے مذہب کو پڑھا انہوں نے ہر مذہب میں یہی اٹکتے رہے وہ تو جو پروفٹ بھی دنیا میں آئے جن کے بارے میں کچھ کچھ انسان کو پتا ہے اس کو پڑھتے رہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی پروفٹ کو ہسٹری نہیں ہے ہسٹری کا مطلب کیا ہے ہسٹری کس کو کہتے ہیں ہسٹری کہتے ہیں یعنی ہسٹاریکل آتھنٹسٹی کا مطلب یہ ہے کہ کنٹیمپریری ہسٹاریکل ریکارڈ میں ان کو منشن کیا گیا ہو جیسے حضرت موسیٰ آئے مصر میں وہ دونے وہاں کنگ تھا فیرو تو فیرو کا ریکارڈ تو ہسٹری میں ملتا ہے لیکن حضرت موسیٰ کا ریکارڈ ہسٹری میں نہیں ملتا ایجپشن ہسٹری میں ایسے دیکھیں حضرت بسیٰ آئے پلسٹائن میں تو خضوانی میں رومنس وہاں رول کرتے تھے تو رومنس کی ہسٹری تو ہے کنٹیمپریری ہسٹری میں رومنس کا منشن موجود ہے لیکن کنٹیمپری ہسٹری جو ہے وہ حضرت بسیٰ کو منشن نہیں کرتی یہی معاملہ سارے پرافیٹس کا ہے تو یہی پر آ کر آٹکتے تھے ڈاکٹر نشیکان چتفادیا وہ سویڈنی نائیڈو کی فیملی کے تھے ان کو نائٹنگیل کا ٹائٹل دیا گیا تھا تو لاسٹ میں انہوں نے پڑھا پرافیٹ آف اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب میں انہوں نے بہت ایک تھرلنگ سنٹنس لکھا ہے ایک تھرلنگ اسٹیٹمنٹ وہ لکھتے ہیں کہ پڑھتے 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 جب میں محمد تک پہنچا تو وہاں پر وہ کہتے ہیں اوہ وات اریلیف ٹو فائن اپٹر آل اٹرولی اسٹاریکل پرافیٹ ٹو بلیب ان اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کسی چیز پر یقین کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اس کی ہسٹری ہو ہسٹری میں اس کا ریکارڈ ہو ہسٹری کے باہر ہمارے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے کسی کے بارے میں یقین کرنے کا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اور پرافیٹ جو تھے ان کا تو ان کی کنٹیمپری ہسٹری ان کو منشن نہیں کرتی ان کو ریفر نہیں کرتی لیکن جب انہوں نے پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں پر پوری ہسٹری موجود تھی پوری ہسٹری موجود تھی ہر بات جیسے دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ پرافیٹ محمد کا نام کیا تھا تو آپ ہسٹری پڑھیں کہ ان کا نام محمد تھا ان کے باپ کا نام کیا تھا تو آپ پڑھیں کہ ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا ان کے دادا کا نام کیا تھا تو آپ پڑھیں کہ ان کو دادا کا نام دل مطلب تھا وہ کہاں پیدا ہوئے تو آپ پڑھیں کہ وہ بکہ میں پیدا ہوئے ان کو کب پرافیٹ بنائے گیا تو آپ پڑھیں کہ سکس ہنڈرڈ ٹین اے ڈی میں بنائے گیا کب ان کی افات ہوئی تو آپ پڑھیں کہ سکس ہنڈرڈ تھرٹی ٹو اے ڈی میں مدینہ میں آپ کی افات ہوئی یہ سب سمپل اسٹیٹمنٹس ہیں ہسٹری کے بہت ہی سمپل لیکن ایسے اسٹیٹمنٹ دوسرے پرافیٹ کے بارے میں آویلیبل نہیں ہیں تو وہ گیا کہ دوسرے پرافیٹ جو ہیں وہ بلیف کا حصہ ہیں عقیدے کا حصہ ہیں وہ ماتھالجی کا حصہ ہیں لیکن وہ ہسٹری کا حصہ نہیں ہے اس طرح سے اسلام نے تمام مذہب کو ایک ہسٹاریکل آتھنٹسٹی دی کہ اتنی بڑی بات ہے تو اسلام میں دوسرے مذہبوں میں قرابلی نہیں ہے یہ دعویٰ نہیں ہے اسلام کا کہ اسلام سپیر ریلیجن ہے صرف یہ ہے اسلام کا دعویٰ کہ اسلام ایک پریزرب ریلیجن ہے یعنی جو کتاب پرافیٹ محمد لے کر آئے قرآن وہ ویسائی کا ویسی آج بھی موجود ہے اس حزت تک اس میں کوئی چینج نہیں آیا ایسی پرافیٹ کی اپنی جو باتیں تھیں وہ بھی پریزرب ہیں حدیث میں پرافیٹ جو لائف تھی وہ بھی پریزرب ہے سیرت کی کتابوں میں اُس زمانے کے جو ہسٹری ہے وہ بھی پریزرب ہے ہسٹری کی بکس میں یا تک کہ جو لائنگویج تھی کسی بھی پرافیٹ کے زمانے میں جو لائنگویج بول جاتی تھی وہ لائنگویج آج موجود نہیں ہے یا تو وہ خطب ہو گئی یا بدل گئی لیکن یہاں پر کیا ہے وہی عربی لائنگویج جو دیہ ہزار سال پہلے پرافیٹ بولتے تھے ان کے کنٹیمپری بولتے تھے مکہ مدین امب جو لائنگویج بولی آتی تھی وہی لائنگویج آج بھی موجود ہے جو کہا قرآن بھی زندہ کتاب کی حیثت رکھتا ہے اور عربی لائنگویج بھی زندہ کتاب کی حیثت رکھتی ہے ایسا آپ کے جو کمپینین تھے آپ کے ساتھی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی باتیں کتابوں میں موجود ہیں تو ساری باتیں ہسٹری ہیں تو میں کہوں گا کہ اس طرح سے اسلام نے گریلجن کو ہسٹاریکل اسٹیٹس دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم س shops سے پہلے گریلجن کو ہسٹاریکل اسٹیٹس نہیں ملا ہوا تھا کتنی بڑی بات ہے یہ ایسے دیکھے ہمیں ایک نمونہ چاہیے ایکامپل چاہیے جس کو ہم پرافت مانیں جس کو اپنا گائیڈ مانے تو اس سے ہمیں صرف ٹیسٹ نہیں ملنا چاہیے بلکہ ہمیں اگزیمپل ملنا چاہیے نمونہ ملنا چاہیے تو یہاں آپ دیکھیں پرافٹ کی زندگی پوری پوری آج بھی وہ ایسے کہ وہ ایسی پریزارو ہے پرافٹ کی زندگی بہت ہی ایونٹ فور لائف تھی آپ کی ایونٹ فور لائف جو سو کہتے ہیں ہر قسم کے چیزیں آپ کی زندگی میں پیش آئیں ہر قسم کے واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئیں وہ سب ریکارڈ ہوتے چلے گئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں قرآن میں ایک آیت ہے پرافٹ محمد کے بارے میں لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْبَتٌ حَسَنَا یعنی پرافٹ کی زندگی میں تمہارے لئے نمونہ ہے پرافٹ کی زندگی میں تمہارے لئے اچھا نمونہ ہے اب بضاہی تو ایک سیمپل سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن آپ اگر پڑھیں مذہبی کتابوں کو کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ سینٹس نہیں ملے گا آپ کو بہت عجیب بات ہے دنیا میں دیکھئے تقریباً ایک درجن میجر ریلیجنز ہیں بڑے بڑے ریلیجنز جو کہہ آتے ہیں ان کی کتابیں ہیں آپ ان کی کتابوں کو پڑھئے کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ سینٹس نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس مذہب کو پیش کرنے والے جو ہیں ان کی زندگی میں تمہار لئے پورا نمونہ موجود ہے کیسی عجیب بات ہے یعنی ان کی کتاب یہ کہتے ہی نہیں کہ تم کو نمونہ لینا ہے تو ہمارے جو پیشوانوں سے نمونہ لو جبکہ قرآن میں صاحب صاحب لکھا ہوا ہے تو یہ بات کوئی سپیریٹری کی بات نہیں ہے افضلیت کی بات نہیں ہے یہ بات ہے ہسٹری کی ہسٹریکل ترم میں آپ پرافٹ کو سمجھ سکتے ہیں آپ کی ٹیچنگ کو اور آپ کی لائف کو دونوں کو تو آپ جو دین لے آئے اس کا ایک ٹیکسٹ ہے جو کہ ہم قرآن کہتے ہیں اور پھر آپ کا ایک موڈل ہے آپ کی زندگی کا جو رودورہ زندگی میں جو پیش آئی باتیں آپ کو وہ بھی پوری کی پوری ریکارڈ ان کا موجود ہے کتابوں میں اور یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر ریکارڈ موجود نہ ہوتا تو قرآن میں یہ آیت ہے یہ انیریلیمنٹ ہو جاتی ہے یہ جو آیت ہے کہ تو اگر ہسٹری میں آپ کی لائف کا ریکارڈ نہ ہوتا تو آپ سوچئے یہ تو ہی ریکارڈ جاتی ہے آیت لیکن پورا پورا موجود ہے اب میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آج سے نہیں ساتھ ستر سال سے قرآن کو پڑھ رہا ہوں حدیث کو پڑھ رہا ہوں رسول اللہ کی لائف کو پڑھ رہا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی کوئی question میرے mind میں آتا ہے تو اس کا مجھے مل جاتا ہے answer قرآن میں حدیث میں آپ کی لائف میں بہت ہی clear انداز میں اسیو کا میں کر رہا ہوں کہ اسلام نے مذہب کو historical status دیا historical base دیا یہ کتنی بڑی بات ہے اگر آپ اسلام کو مانس کر دیں اسلام کو الگ کر دیں تب بھی دنیا بہت سے مذہب موجود ہوں گے لیکن یہ مذہب historical مذہب نہیں ہو گئے ان کی کوئی historical base نہیں ہو گئی تو اسلام جو ہے اچھی تا سمجھ لیجئے اسلام کوئی spiritual religion نہیں ہے کوئی افضل religion نہیں ہے کوئی نیا religion بھی نہیں ہے وہ جو چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ preserved religion ہے religion کو historical status دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم اسلام کو لیتے ہیں تو ہم پہلے دن سے ہی یقین کے ساتھ لے سکتے ہیں اس کو آپ گوھر کیجئے جس مذہب کی historical base نہ ہو جو ماتحال جی ہو جو قصے کہانیوں پر مشتہل ہو اس کو آپ لیں تو یقین یقین کے ساتھ کیسے لے سکتے ہیں آپ conviction کے ساتھ آپ نہیں لے سکتے ہیں لیکن جب آپ اسلام کو لیتے ہیں تو پورے conviction کے ساتھ لیتے ہیں کہ یہ تو historically it is a preserved religion تو اس طرح سے اسلام آپ کو آپ کے source of conviction ہے اب دیکھیں جب قرآن کو کھولیں آپ تو شروعی میں آپ یہ آیت پڑھتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَعْرَيْ وَفِي یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں قرآن ایک guide book ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کا مطلب کیا ہے اس کا ایک مطلب یہی ہے اس تارے کے لیے یہاں ہے 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 اب دیکھیں کہ حضرت بسیعہ ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر تھے لیکن حضرت بسیعہ کے بارے میں میں نے ایک کتاب پڑی historical جیزت اس کتاب میں لکھا تھا ہے وہ بھی ایک کرسٹین کی لکھے ہوئی تھی کہ حضرت بسیعہ کے واقعات ہسٹری میں اتے کم ہیں وہ کوئی historical پرافٹی کہا تھا برٹر رسل نے کہا کہ حضرت بسیعہ یہ بہت خیالی حضرت بسیعہ اگر حضرت بسیعہ اگر اگزیسٹ ایٹھ ایٹھ تو اب یہ ہے سیچویشن مذہب کی اس وقت قرآن اترتا ہے اس پر یہ آیت آتی ہے کہ قرآن جو ہے حضرت بسیعہ حضرت بسیعہ ایک ایسی کتاب ہے جسو آپ شک نہیں کر سکتے جس کو آپ یقین کے ساتھ دے سکتے ہیں یہ ہے اسلام کی اصل حیثیت تو اب آپ جب قرآن کو پڑھیں حدیث کو پڑھیں اور اس سے آپ گائیڈ گائیڈ حاضرت کریں اس سے گائیڈنس حاضرت کریں زندگی گائیڈنس حاضرت کریں آپ اس سے اور اس سے آئیڈالوجی لے زندگی کی تو آپ اس کو پورے کنوکشن کے ساتھ لے سکتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے لے سکتے ہیں تو ایک ہے ایڈالوجی یعنی سکتے ہیں سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے مثلاً نماز ہے نماز اسلام میں بہت ہی امپارٹن یہ بات بانی گئی ہے تو رسول اللہ نے نماز پڑھی جو آپ کو خدا نے فرشتے کے ذریعے سے بتائی تھی تو آپ نے کہا کہ نماز اس طرح پروش اس طرح تم مجھ کو دیکھتے ہو اب یہ انوکی بات آپ نہیں پائیں کسی مذہب میں مذہب کا پیشوہ یہ کہے کہ میں جس طرح سے عباد کر رہا ہوں اس کو دیکھو اور تم اسی طرح عباد کرو کسی بھی کتاب میں نہیں پائیں گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ موڈل جو ہے بغیر دیکھے سمجھ میں نہیں آتا چھیلی تو آپ پڑھ کر جان سکتے ہیں کتابوں میں کہ خدا ایک ہے تو کتاب میں پڑھیں گے آپ دو گار بٹ ون گار یہ آپ پڑھیں گے کتاب میں تو آپ جان لیں کہ خدا ایک ہے لیکن خدا کی عبادت کس طرح کی جائے وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز تو پرافٹ نے کہا کہ دیکھو جیسے میں عبادت کرتا ہوں وہیں تم بھی کرو تو اسلام میں یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ کی زندگی شکل میں پرزر ہو گیا اس لئے آج تک دیکھیں چودہ سو سال بید گئے آپ کو آئے ہوئے اور لوگ اسی طرح سے عبادت کی جلے جا رہے ہیں رسول اللہ نے جس طرح سے مکہ مدینہ میں عبادت کی تھی ٹھیک اسی طرح آج بھی لوگ عبادت کی جلے جا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ آپ نے جس طرح عبادت کی تھی وہ سب لوگوں نے دیکھا دیکھ کر کے اس کو اگلے جنریشن کو پتایا ہر پچھلی جنریشن اگلی جنریشن کو بتاتی رہی اس طرح سے نماز پڑھی آتی ہے اس طرح نماز پڑھی آتی ہے اس طرح نماز پڑھی آتی ہے جنریشن آفر جنریشن وہ ٹرانسفر ہوتا رہا یہ سب باتوں کا تعلق ہے ہسٹری سے ہسٹری میں ایک ایک چیز ریکارڈ ہو گئی ایک ایک چیز ریکارڈ ہو گئی پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ جو ہے مکہ میں تھے مدینہ میں تھے بہت قسم کہ آپ کو حالات پیش آئے یعنی آپ نے اپنی زندگی میں پرافٹ کے حیث سے اپنی زندگی کل تئیس سال تھی وہ ایسے کل زندگی آپ کی ترسٹھ سال تھی اس زندگی میں آپ کو بہت سیچویشن پیش آئی ہر سیچویشن میں آپ صحیح طریقہ پر عمل کرتے رہے صحیح طریقے پر اور وہ سب کتابوں میں محفوظ ہو گیا چھوٹی بات بھی بڑی بات ہر بات مثل میں آپ کو دو ریفر دوں ایک چھوٹی بات کا ایک بڑی بات کا یعنی رسول اللہ مکہ میں تھے تو وہاں لوگ آپ کے ہوسٹائل ہو گئے آپ کو بخالف ہو گئے یہاں تک کہ وہ انہوں نے تک کیا ان کا جو پارلمنٹ تھی دارو ندوہ اس کا نام تھا کہ محمد کو ہم قطر کر دیں اس وقت تھوڑے سے لوگ تھے آپ کے ساتھ بہت کم لوگ تھے تو اس وقت آپ نے کیا کیا آپ خاموشی سے مکہ چھوڑ کے بدینہ چلے گئے اس طرح آپ نے ایک ایک ایسیمپل شیٹ کیا کہ ایسا کنفرنٹیشن جس کا کوئی پازٹیو ریزرٹ نہ نکلنے والا ہو ایسا کنفرنٹیشن اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے لڑ کر مر جانا یہ کوئی کام نہیں ہے یہ کتنا بڑا ایسیمپل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اگر لڑ جاتے تو آپ کے ساتھ بہت کم لوگ تھے اور دوسرا جو پارٹی تھی بہت لوگ تھے اور پر طاقت تھی سب کچھ تھا ان کے پاس آپ نے ایک ایسیمپل شٹ کیا کہ اگر ایسی سیچوشن آئے تو تم ایسا ہرگز مت کرو کہ لڑ کر مر جاؤ بلکہ دسپیوٹیٹ پلیس کو چھوڑ دو کنٹیورشل پلیس جو بن گیا ہے کو چھوڑ دو کسی اور جگہ چلے جاؤ ارداللہ واصیہ خدا کے ذریعے بہت مسیح ہے اس کا مطلب کیا ہے حجرت جو ہے اس کو حجرت کہتے ہیں حجرت کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے پلیس آف ورک کو بدلنا پلیس آف ورک آپ کا تھا بکہ اس کو چھوڑ کر آپ مدینہ چلے گئے حجرت کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی سیچویشن میں تم یہ کرو کہ جہاں تم اب تک کام کر رہے تھے کچھ دکھا کے چھوڑ دو چلے جاؤ دوسرے کے جہاں کام کرنے کے زیادہ موجود ہو اب کتنی بڑھا ہے کتنا بڑھا ایکزامپل یہ ہے عام طرف پر دیکھیں لوگ جب کنٹروورسی آتی ہے جب چیلنج یہ آتا ہے بس لڑ جاتے ہیں بس لڑ جاتے ہیں فور وہ سمجھتے ہیں کہ بس لڑنے ہی اصل کام ہے لڑنے ہی اصل کام ہے چاہے وہ اسی میں مر جائیں چاہے ان کی سب کچھ خطب ہو جائے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بہادری ہے ہم پیشی کیوٹیں لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں اپنے مقام عمل کو بدل دو جہاں تم اب تک کام کر رہتے اس کے دوسرا دنیا میں جگہ موجود ہے وہاں جاگر کام کرو عمل کے میدان کو بدل دو کتنا بڑھا ایکزامپل شٹ کیا آپ اگر پرافٹ نے یہ ضابر نہ کیا ہوتا تو لوگ کہتے کیا کہ ہم کیوں کہیں یہ تو بدلی ہے یہ تو پسپائی ہے یعنی پرافٹ کا نمونہ اگر موجود نہ ہوتا اس طرح کے طریقے کو لوگ کہتے یہ تو پسپائی ہے یہ تو بدلی ہے یہ تو پیچھے اٹنا ہے تو ہم کیا سا کریں ہم تو لڑ جائیں گے چاہے کسی میں شہید ہو جائیں تو پرافٹ نے ایک نمونہ قائم کر دیا ہمیشہ کے لئے اب کتی بڑی بات ہے یہ اسے کو اعتاشا نے کہا ہے ایک روایت میں کہ ما خویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین اللہ اختار آئے سرام یعنی whenever the prophet had to choose between the two he always opted for the easier course of action rather than harder course of action یہ کتابہ نے مونہ دیا آپ رسول اللہ نے ہمیشہ کے لئے ایسے دیکھئے ایک اور مثال دیتا ہوں میں رسول اللہ ایک بار مکہ سے طائف جا رہے تھے طائف خوشہ تو آپ کے ساتھ دس ہزار سے زیادہ آدمی تھے تو راستے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سب پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر پہاڑیاں تھی ایسے راستے نہیں تھے کھلے کھلے جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو وہاں پر وہ ہوتا تھا یہ پہاڑی راستہ ہوتا تھا جس کو درہ کہتے ہیں پاس کہتے ہیں پی ای ڈیول ایس پاس تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ وہاں پر چلتے ہوتے ایک پاڑی درہ آیا پاس تو لنے کہا آپ بھی کیسے جائیں گے دس زیادہ ہم لوگ ہیں اور یہ تو بہتی نیرو راستہ ہے تنگ راستہ ہے تو لوگ اس کو تنگ راستہ ہی سمجھتے تھے لوگوں نے اس کا نام رکھا تھا یعنی لوکل لوگوں نے کیا اززائقہ اززائقہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی نیرو راستہ تنگ راستہ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو اززائقہ ہے نیرو راستہ ہے ہم لوگ کہیں نہیں بل بل ہوا اليسرہ بلکہ وہ تو کشادہ راستہ ہے چڑھا راستہ ہے اب ایک راستہ جو دیکھنے میں لگتا تھا تنگ اس کو آپ نے کہا کشادہ راستہ ہے اب لوگ سمجھ میں نہیں پائے کہ کیسے کشادہ ہے ایک دس ہزار زیادہ آدمی کو جانا ہے اور راستہ بہت تنگ ہے تو تنگ دکھائی دے گا تو آپ نے جب کہا بل ہے اليسرہ بلکہ تو آسان راستہ ہے کشادہ راستہ ہے چڑھا راستہ ہے اس سے آپ نے لوگ کے سمجھ دیا کہ اپنی اقل کو استعمال کرو اپنی اقل کو استعمال کرو لوگ پھیلے ہوئے تھے اس طرح کیسے یعنی ہرازنٹل میں پھیلے ہوئے تھے تو آپ ہرازنٹل میں پھیلے ہوئے ہوں لوگ ایسی جا رہے ہوں تو ایسی جانا چاہیں گے تو کسے جائیں گے سب لوگ ایک بھیڑ تو نہیں اس سے گدر سکتی یعنی ایسے ایک راستے سے ایک بھیڑ تو نہیں گدر سکتی تو آپ دکھائیں کو بنالو کوئی بنالو بس یعنی برٹیکل وے میں بنالو آپ کو تو لوگ نے یہ کیا کیوں بنالیا لمبی کیوں اب ایک کے بات دیکھ اس پاس ہو گیا اس سے تو یہ اس چیز نے کیا سبق دیا اس و یہ سبق دیا کہ کوئی بھی رکاوٹ رکاوٹ نہیں ہے بشیت کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو اپنی سمجھ کو استعمال کرو اپنی ریزن کو استعمال کرو تو آپ زندگی کے ہر معاملے میں لوگ کو نمونی دیئے ایسے نمونی جو ہمیشہ کے لئے کارام دے جیسے میں ایک اور نمونہ بتاؤ آپ کو جو آج بھی ریلیونٹ ہے آئندہ بھی ریلیونٹ رہے گا جب آپ مکہ میں تھے یعنی سیون سنچری کے فرسٹ کارٹر میں تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کعبہ جو ہے اس میں تری ہنڈر سیونٹ یہ تین سو ساٹھ مورتیاں رکھی ہوئی تھی اب رسول اللہ کا تو جو مشن تھا وہ توحید تھا انیس آف گارڈ کو اسٹیبلش کرنا لوگ کو ایک خدا کا ورش پر بنانا اور وہاں پر جو حضرت ابراہیم کی بنائی ہو جو مسجد تھی وہ یہ بت ترکی ہوئی تھے کتے سارے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے لوگ پرابلم سے اپنے مشن کو شروع کرتے ہیں جنرل یہ ہوتا ہے وہ کیا کہیں گے بھی سب سے پہلے کام تو ہے کہ بتو سے پاک کرو کعبہ کو اس کے وقت کیا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہوئے چاہیں گے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ اس کو بنائیں کعبہ میں جو بت رکھتے ہوئے ان کو نکالے اچھا اگر اس کو نکالتے آپ کیا ہوتا جھوڑا ہوتا رہائی ہوتی کیونکہ سیکروں سال سے انہوں نے بت رکھ لیا تھا وہاں پر حضرت عبراہیم نے جو بنائے کعبہ اس میں تو نہیں تھا لیکن بات کو رکھ لیا اب دھیرے 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 وہ ان کا بہزت بن گیا لوگ آتے تھے اور وہاں پر بہت فائدہ ہوتا تھے لوگوں کو نظرانہ دیتے تھے تو اگر آپ یہاں سے شروع کرتے کہ پہلے بتوں نکالو یہاں سے ختم کرو تو ایک جھوڑا کھڑا ہوتا تو آپ نے کیا فارمولا اپنا ہے تیرہ سال تک آپ مکہ میں تھے لیکن آپ نے ان بتوں کو ٹش نہیں کیا ٹش نہیں کیا وہاں کوئی تالاری بن تھا ان بتوں کے اوپر سب لوگ جاتے تھے وہاں پر اور آپ نے کیا سٹیٹ یہ اپنائی ان بتوں کی ویعی سے وہاں دیلی گیدرنگ ہوتی تھی ڈیفرن ٹرائبز کے لوگ وہاں آتے تھے اپنے نظرانہ پیش کرتے تھے اپنی منتیں مانتے تھے ان کو ورشپ کرتے تھے تو ان تین سو ساڑ بتوں کی وجہ سے وہاں دیلی گیدرنگ ہوا کرتی تھی تو اس کو آپ نے ایز اپر چھوٹی لیا کہ بت اگرچہ ایک پرابلم ہے لیکن یہ گیدرنگ تو اپرچوٹی ہے کہ جو بت رکھے ہوئے ہیں وہ ایک پرابلم ہے بتوں کے بیسے جو گیدرنگ ہوتی دیلی وہ ہمارے ایک اپرچوٹی ہے کیونکہ آڈینس ملتا ہے آڈینس ملتا ہے تو رسول اللہ نے کیا بتوں کے پریزنس کو اگرور کیا بتوں کے پریزنس کو اگرور کیا اور وہ جو وہاں پر گیدرنگ ہوتی تھی اس کو آڈینس استعمال کیا وہاں آپ جاتے تھے روزانہ جا کر قرآن سناتے تھے ایو ناس قولو لا الہ اللہ تف لہو یہ پالشی آپ نے اختیار کی جس کو میں کہتا ہوں کہ اگرور دا پرابلم اور اویل تو اپرچوٹیز بتوں کے کو اگرور کرو اور وہاں جو ڈیلی جو گیدرنگ ہو رہی ہے اس کو ایز اپرچوٹی اویل کرو یہ کتنا بہا فرمولہ دیا آپ نے اگرور دا پرابلم اویل اپرچوٹیز یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی آج بھی اتنی ریلیونٹ ہے آج بھی وہ اتنی یوسفل ہے اور آئندہ بھی وہ آگے بھی ہمیشہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی انڈیویجول لائف میں نیشل لائف میں انٹرنیشل لائف میں ہر جگہ اس لیے کہ دیکھیں پرابلم آر پارس آف لائف آپ ایسی زندگی نہیں پاسکتے جس میں پرابلم نہ ہو جہاں زندگی ہے وہاں پرابلم ہے جہاں انسان ہے وہاں پرابلم ہے جہاں لوگ بلجول کرتے ہیں وہاں پرابلم ہے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کی پالس یہ ہو کہ پہرے پرابلم کو ختم کرو کہ پرابلم پرابلم پھر کیا ہوگا لائی جگہ فساد لیکن آپ نے پالس اختار کی تو جہاں پرابلم ہوتا ہے وہیں وہیں اپریشنٹی بھی ہوتی ہے جیسے میں نے مثال دی کہ کعوہ میں 360 بط تھے جہاں گریٹ پرابلم مر انہی بتوں کی بحث سے وہاں پر لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے درشن کرنے کے لیے پجا پار کرنے کے لیے تو تو ایک ہی دیکھیں ایک ہی چیز ہے اس کا ایک آسپکٹ پرابلم کا ہے دوسرا آسپکٹ آپ پرشنٹی کا ہے تو آپ نے یہ بتایا کہ زندگی پرابلم سے بھری ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ دیکھو زندگی میں ہمیشہ آپ پرشنٹی بھی موجود رہتی کبھی آسان یہ ہوگا زندگی میں کہ پرابلم تو رہے اور آپ پرشنٹی نہ رہے تو بیسٹ پولیسی کیا ہے وزم کیا ہے ہوئی کہ پرابلم کو آوائیڈ کرو آپ پرشنٹی کو آویل کرو بیسٹ پولیسی ہے تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے ریلیجن کو ایک اسٹیوالکل اسٹیٹس دیا ہے یعنی ریلیجن جو تھا وہ ایک ہسٹری بن گیا جب کیسے پہلے وہ بارتھالجی تھا رسول اللہ سے پہلے ریلیجن کی حیشت تھی موضہ لجی کی چیپٹر آف ماثاللی چیپٹر آف ماثاللی تھا اس کو رسول اللہ نے کیا کیا اسٹیوالکل اسٹیٹس دے دیا تو ایک کتنا بڑا کٹیووشن ہے کتنا بڑی دین ہے تو اسلام کا کسی مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں یہ کیونکہ اسلام میں سے آیا کہ خدا کے مذہب کو اسٹیوالکل بیس دے دے اسٹیوالکل حیشت دے دے اس کو ٹکراؤ کی باتی نہیں ہے تو دیکھے نمبر اسلام کے ذریعے انسان کو خدا کی محفوظ کتاب ملی یعنی پیزرڈ بک تو اسلام کی پہلی دین یہ ہے کہ اس نے انسان کو خدا کی کتاب یا ڈیوائن بک کلی جائے اس کو ڈیوائن بک ڈیوائن گائیڈنس تو قرآن ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے تو پہلا پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو ایک خدا کی ایک پیزرڈ بک دی خدا گائیڈنس کو پیزر حالت میں دیا یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے مذہب کو ایک ہسٹری دی آپ جانتے ہیں انسان ہسٹری کی ترم میں سوچتا ہے انسان یہ باتوں کو سوسائیٹی کے باتوں کو ہسٹری کی ترم میں سوچتا ہے نوویل اور سٹوری اور بیتالجی کی ترم میں نہیں سوچتا انسان وہ تو اس کے حیثت دوسری ہے یعنی کوئی چیز نوویل کا کریکٹر ہو کوئی چیز میتالجی کا کہانی ہو تو ایک اس کے حیثت دوسری ہے اس کے حیثت ہسٹری کے نہیں ہے اسلام نے مذہب کو ہسٹری کے حیثت دے دی چیز آپ دیکھ کہ یعنی ایک پورا ریکار آپ کی زندگی کا وہ بھی محفوظ کر دیا گیا تاکہ ہمیشہ انسان کے لئے ایک موڈل رہے موڈل کہ آپ جب ان حالات میں کس طرح آپ نے دیوائن گائیڈنس کے مطابق کام کیا سیٹویشن میں دیوائن گائیڈنس کا پتابق کس رہا جائے اس کا ایک موڈل اس کا ایک نمونہ یہ آپ نے دیا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے کمپیننن تھے بہت کافی ٹو ہنڈرڈ تاؤزن سے بھی زیادہ جب آپ کی جت ہوئی ہے تو پورا عربیہ اسلام آئید ہو چکا تھا تو آپ پہلی بار کسی پرافٹ نے اتنی بڑی تعداد چھوڑی اس کے ماتے کیا ہوا یہ بہت سادہ بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے یعنی پرافٹ اور ہمنیٹری کے پیچھے بھی گیپ نہیں پڑا ہسٹاریکل گیپ نہیں پڑا کیوں 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 کہ آؤ دیکھے دوسرے جو پرافٹ تھے ان کے فالورس نہیں تھے تو جنی نہیں چلی بات کو کہیں ڈسکوری ہوئی لوگوں نے کچھ جانا تو انہوں نے اس کو زندہ کیا حضرت بسی کے معاملے میں حضرت عبرائیم کے معاملے میں تو پرافٹ اور ہمنیٹری کے دنیمان کوئی گیپ نہیں ہیسٹاریکل گیپ نہیں کنٹینویٹی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو پایا صحابہ نے صحابہ سے دین کو پایا تابعین نے تابعین سے دین کو پایا تباہ تابعین نے اس طرح جنریشن آفر جنریشن وہ چلتا رہا کوئی گیپ نہیں پڑا دوسری جو پرافیٹس ہیں ان کے آن کیونکہ ایسے گروپ نہیں بنا ماننے والوں کا تو وہاں گیپ پڑ گیا گیپ پڑ گیا تو یہ کتنی بڑی بلسنگ ہے خدا کی کتنی بڑی بلسنگ ہے خدا کی پھر دیکھیں یہ جو صحابہ تھے یعنی جس وقت آپ نے حجرت الویدہ کیا ہے اس وقت ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ موجود تھے وہاں پر مادان الفات میں وہ آپ کو دیکھ رہے تھے آپ کو سن رہے تھے اس وقت رسول اللہ نے سب کو ایڈریس کیا کہا کیا تم بٹنس بنتے ہو کہ تم نے مجھ سے سنا تم نے مجھ کو دیکھا میری بات دوسروں کو پہنچا ہوگے سب نے کہا ہم وٹنس بنتے ہیں اتنی بڑی تعداد جس وقت پیغمبر دنیا کو چھوڑ رہا ہو دنیا سے جا رہا ہو اس وقت اتنی بڑی لوگ اتنی بڑی نمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار وٹنس بن رہے ہوں تو یہ لوگ جو ہے رسول اللہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ پھیل جاؤ زبین میں تو کیا ہوا حجت الویدہ کے بعد وہ لوگ یعنی جو ملک تھے اس پاس وہاں پھیل گئے وہ اس لئے آپ اگر جائیں وہاں پر حج میں یا عمرہ میں تو آپ پائیں گے مکہ مدینہ میں رسول اللہ کے اصحاب کے قبریں بہت ہی کم ہیں بہت کم کیوں اس لئے وہ لوگ چلے گئے دوسرے دوسرے کنٹریز میں وہاں پر انہوں نے کام کیا وہاں پر انہیں کبریں بنی تو ایک نبی جس وقت دنیا سے جائے اس وقت اتنی بڑی تعداد میں لوگ تیار ہوں اس کے مشن کو پھیلانے کیلئے یہ ہسٹر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے بار رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہوا یہ خدا ایک کتیب بلیسنگ تھی چہاں چہاں وہ پھیل گئے اور ہر کنٹریز میں ہر بلک میں انہوں نے رسول اللہ کے پیغام کو پہشایا کسی میں وہ لگے رہے نہ تک اسی میں ان کے افاتھ ہو گئی تو اس تارکل کنٹینویٹی جو ہے وہ صرف رسول اللہ کیا ہیں کتنی بڑی چیز ہیں یعنی کہیں بریکن ہسٹری نہیں ہے آپ کے مشن میں کسی بھی پرافٹ کے لائف کو پڑی ہے آپ تو وہاں پر بار بار بریکن ہسٹری کا دیکھیں گے آپ معاملہ لیکن پرافٹ اف اسلام کہاں بریکن ہسٹری ہائے نہیں کنٹینویٹی ہے کنٹینویٹی ہے کنٹینویٹی ہے اور یہ چودہ سو سال ہسٹری جاری یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی لوگ پیدا ہو چکے تھے جو آپ کے مشہ آگے پڑھائیں پھر ان کے بعد پیدا ہوگے بہت سے لوگ جو آگے پڑھائیں پھر پیدا ہوئے پھر پیدا ہوئے پھر پیدا ہوئے تو جنریشن افتر جنریشن یہ کام ہوتا رہا اب یہ کتنی بڑی بات ہے اس سے کتنا کنوکشن آتا ہے کنوکشن مثلا آپ دیکھیں جب رسول اللہ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ جا رہے تھے تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے مجھا تھے آپ خطر کرنا تو نکلے کے پکڑیں آپ کو خدا خاصتہ خطر کریں اس وقت آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ مجھ کو مار نکلے نکلے ہیں آپ غار سور تھا راستے میں وہاں پر آپ بیٹھ گئے کہ یہاں پرشاد وہ نہیں آئیں گے تو ہم بج جائیں گے پھر اس کے بعد جائیں گے مدینہ وہ بھی الٹی سمت میں تھا وہ لیکن وہ لوگ وہاں ہی پہنچ گئے وہاں آپ صرف عدو کر تھے اور آپ تھے بس دو یاد نہ نہ کوئی تلوار تھی نہ کوئی ہتھیار تھا کچھ بھی نہیں تھا اب وہ لوگ جو آئے تھے وہ ہتھیار کے ساتھ آئے تلوار رہی تھی رسول اللہ آپ کے ساتھ ہی جو تھے بالکل کچھ بھی نہیں کوئی ہتھیار نہیں کوئی تلوار نہیں تو حضرت و بکر نے کہا کہ یہاں بھی آگئے تو آپ نے فرمایا یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی مت ڈرو کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اب دیکھیں کہ اس وقت جب آدمی موت کے موں میں دشمنوں کے ڈرگے میں ہلپلس حالت میں اس وقت آپ نے یہ کہا اب دیکھیں کہ اگر ہسٹری میں ایسی بات نہ ہوتی ایک ہسٹاریکل ایونٹ ایسا نہ ہوتا تو ہم یقین نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم سمجھتے کہ یہ کوئی کہانی ہے یہ کوئی ناول ہے لیکن یہ سچا واقعہ گدرہ سچا واقعہ گدرہ چھاسو بائیس ایسی میں سکس ہنڈر ٹونٹی ٹو ایڈی میں یہ واقعہ ہوا مکہ و مدینہ کے دنویان تو یہ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو ہمارے پاس کوئی ہسٹریریکل ایکزمپل نہ ہوتا کہ ایسے سخت حالات میں بھی خدا پر بروسہ رکھو ایسے کڑے حالات میں بھی خدا پر ٹرس کرو تو ایک سچی لائف ایک سچا ایک سچی زندگی ایک سچ مجھ کی زندگی جو کوئی معصالی نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے جو ہمیں ایک کنوکشن دیتی ہے ہمیں ایک مثال دیتی کہ حالات کیسے بھی ہو سیچویشن کتنی بگڑی ہوئی ہو لیکن تم خدا بھروسہ کر سکتے ہو اور خدا تم کو بچائے گا چہانچہ رسول اللہ بچ گئے اور وہ بچ کر کہ مدینہ پہنچ گئے تو گور کہجئے کہ یہ تاریخ ہم کو کتنا بڑا سورس آف کنوکشن ہے ہمارے لئے یقین کا سرمایہ سورس آف کنوکشن اس طرح کے چیزیں اگر صرف ناولوں میں ہوتی کہانیوں میں ہوتی تو لوگ سمجھتے کہ یہ تو کہانی ہے یہ کوئی ریال ہسٹی تو ہے نہیں اس سے لوگوں کو یقین نہ ملتا وہ لوگوں کیلئے سورس آف کنوکشن نہ بنتا لیکن جب ایک حقیقی انسان نے ایک زندہ انسان نے ایسا کیا اور ہسٹری وہ ریکارڈ ہو گیا تو اب ہم جب پڑھتے ہیں اس واقعے کو تو ہمارے لئے ایک سورس آف کنوکشن بن جاتا ہے خدا پر اتھا یقین خدا پر اتھا یقین ایسا یقین جو کبھی کبھی بھی نہ ہلے ہتھے بڑی یہ بلیسنگ خدا کی کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے اس قدم کا ایک مذہب رکھ دیا دنیا میں جس میں ہسٹارکل کریبیلٹی ہو ہسٹارکل نمونے ہو ہسٹارکل ایکزیمپلز ہو ایک پر ہسٹری ہو اے سے زٹ تک اے زٹ تک پر ہسٹری ہو زندگی کے تمام آسپیکٹ اس میں پائے جاتے ہوں انڈیویجویل آسپیکٹ نیشل آسپیکٹ انٹرڈیشل آسپیکٹ سل کی باتیں جنگ کی باتیں جتری بھی چیزیں زندگی پیش آتی ہیں سب کے بارے میں وہ نمونے موجود ہیں تو یہ ہے سورس آف کنوکشن اگر وہ اگر وہ ایک ایک ہسٹری نہ ہوتا تو سورس آف کنوکشن نہیں پر سکتا تھا تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے شکل میں ایک ایک بلسنگ اپنی دنیا میں بھیجی ہے انسان کے لئے تو اسلام کی اصل یہ نہیں ہے کہ وہ سپیرر ہے اصل یہ ہے کہ وہ ہسٹاریکل اسٹیٹس دیتا ہے مذہب کو اکو لکو لہذا فاستغفر اللہ لی و لکم اجمعین